کہ قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے عوام دشمن قرار دیتے ہوئے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا ہے کہتے ہیں یہ غریب کچھ بجٹ ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی اور بیرزگاری میں مزید اضافہ ہوگا قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہتے ہیں کہ غریب کچھ بجٹ ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی اور بیرزگاری میں مزید اضافہ ہوگا قائد اس میں اختلاف شہباز شریف نے عوام دشمن قرار دیتے ہوئے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ غریب کچھ بجٹ ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی اور بیروزگاری میں مزید اضافہ ہوگا تفصیلات کے لیے اخلاق احمد باجوہ سے بات کرتے ہیں اخلاق احمد باجوہ بتائیے اس بارے میں اس میں تلاش شباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ضروری کچھ بجٹ ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی اور بیروزگاری میں مزید اضافہ ہوگا حکومت نے ایسی نلائکی پہلے مسلک نون آپ کرونا کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی ہے مہنگائی بیروزگاری کاروبار بدحالی کے تاریخ رکار قائم کر دی ہیں موجودہ حکومت کے بجٹ سے ملک کی رہی سے اس معاشی ساتے بھی جو ہے وہ روک جائیں گی یہ بجٹ نہیں تباہی کا نصرہ ہے میرے خطیقات ہر پہ ہر پہ سچ ثابت ہوئے ہیں افسوس حکومت ناہلی کی سزا قوم اور ملک کو مل رہی ہے پاکستان مسلک نون نے زیادہ ترقی اور کم مہنگائی کا فارمولہ اپنایا موجودہ حکومت نے اُلٹ کر دیا ہے بجٹ اعلانات سے ثابت ہوا کہ حکومت اسطلائے حوال اور دانشمندی کی راب دانے کو تیار نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اکلاک امید باتشوہ